آپ نے دیکھا کہ کالی پکڑیوں والوں نے انہوں نے پشتوں میں سمجھایا ٹرمپ کو نہیں سمجھا ٹرمپ نے خنزیر نے کبھی اپنے باپ سے بھی بیس منٹ بات نہیں کی ہوگی دس منٹ اس طرح کھل کر کے بات نہیں کی ہوگی خندہ پیشہ نہیں ابھی اخواروں میں پرسو ترسو آ گیا کہ جی ملا عبدالغنی برادر کے ساتھ پین تیس منٹ خوشگوار موڈ میں گفتگو کی اس طرح پہ پلار اس طرح پہ مور دھوا دھوا اب آ گیا نا آپ نے دیکھا کہ پتھان نے اس کو سمجھایا نہیں سمجھایا پشتوں میں اس کو سمجھایا نہیں سمجھا اس کے بعد کس پر تمہارا ایمان ہوگا پاکستان والوں کو بتا دو یہ جو بے دین دین کے جو دشمن ہیں علماء اور تبلیغ کے جو دشمن ہیں ان سے کہو کہ اس کے بعد تمہارا کون سا ابا دنیا میں رہ گیا روس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اسی ملا نے پاک فوج زندہ بات روس کو تو نے شکست نہیں دی ملا نے شکست دی امریکہ کو نیٹو کو کسی فوج نے چاہے پاک فوج ہو یا سعودی فوج ہو یا دبائی والے ہو یا قطر والے ہو یا مسکت والے ہو یا ایران والے کوئی تاریخ میں نہیں کہہ سکتا کہ امریکہ کو خاک میں ملانے والا اور ان کو زلیل کرنے والا کوئی اب کا پاک فوج نہیں ہے وہ یہی ملا ہے سب کو زندہ بات وہ یہی ملا ہے یہی ملا ہے یہی دو جماعت یہ دو طاقتیں تھی یہ دو طاقتیں تھی ملا نے شکست نہیں تھی ملا نے شکست نہیں دی ملا حامل قرآن ہے یہ سب قرآن کا موجزہ ہے یہ سب ادھر سے ٹینک آ رہے ہیں ادھر سے اللہ کو بangi کر یہ گئیں ٹینک آ رہے ہیں اور ادھر سے کالی پگڑی اور پتھر اٹھا کر رہے ہیں اسٹہ بھallen آہی ایسا دیکھ دیکھ کر آدمی کو ہنسی آتی ہے کہ اللہ کے مندر ادھر سے ٹینک اور ٹوپ ھول آ رہے ہیں اور ادھر سے یہ پتھر اٹھا کر رہے ہیں آجو آپ نے دیکھا آپ نے دیکھا کہ اپنا جو ہے نا کنہ ہٹ رگڑ رگڑ کر کے بھاگا یہاں سے زمین میں رگڑ رگڑ کر کے ناک اپنا رگڑ رگڑ کر کے اس کے بعد امریکہ زندہ بات اس کے بعد روس زندہ بات اگر کوئی کہے گا خدا اس کو سمجھائے ہم لوگ اس کو سمجھائے نہیں سکتے خدا اس کو سمجھائے ہم لوگ نہیں سمجھاتے اللہ کے فضل و کرم سے مستقبل انشاءاللہ آپ کا ہے مسلمان متفق ہو جائیں کھٹھے ہو جائیں اللہ آپ کو ترقی دے دیں کوئی مولوی آپ کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنے گا کہ پیسے نہ کماؤ پراپٹی جمع نہ کرو جائداد جمع نہ کر دو اپنے حلال کمائی نہ کرو کوئی ملاب کو نہیں کہے گا کہ سارے کے سارے مولوی بن جاؤ نہیں اتنا تو ضروری ہے کہ کم از کم اپنے خالق کو پہچاننے والے ہم بن جائیں اپنے رب کو تو پہچاننے والے بن جائیں حلال و حرم کو ناظرہ اپنے بچوں کو تو پڑھاؤ بچے ہمارے پٹھانوں کے اور بلوچوں کے ایسی انگریزی بولتے لگتا کہ ان کی ماں انگریز ہے پٹھان ایسی انگریزی بولتے ایسی انگریزی بولتے اور بلوچ ایسی انگریزی بولتے باقی ان کو باقی ہمارے وزیر اعظم کا حال یہی ہے آپ بھی دیکھیں آپ کے قانوندان پاکستان کا غیرت دنیا کا اعتزاز اس کو انہا تو نہ یاد نہیں آپ کے رحمان ملک عوض باللہ میں شیطان رجیم عوض باللہ میں شیطان رجیم قلو اللہ حد غلط شو بیا واپس غلط شو عوض باللہ میں شیطان رجیم و بسم اللہ الحمدللہ قلو اللہ حد اور یہاں تیس چالیس آپ کے تیس چالیس آپ کے ناظم میر پرخواست کراچی کے صحافی گئے کوئی ناظم ہے کوئی چیرمی نے بل دیا تھی اور کوئی ناظم ہے کوئی پتہ نہیں کیا بلا ہے کوئی ساٹھ سال کا کوئی ستر سال کا انہوں نے پوچھا جنازے کے رکعتیں کتنی ہیں کہتے چار رکعت جنازے کوئی کہتے چھ رکعت آپ کو دعا کنوت اڑے توکھے دعا کنوت یادہ آپ کو دعا کنوت یادہ کہتے ہیں ہاں یادے پوتو بدھائے ہو سناؤ سندھی صحافی اسے پوچھتے تو بدھاؤ سناؤ سناؤ کہتے ہیں دعا کنوت اللہ محمد دید وعلی محمد دید اڑے توکھے دعا کنوت یادہ آپ کو دعا کنوت یادے کہتے ہیں ہاں یادہ اڑے بدھائے چھائیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن اڑے توکھے تو بڑھا پوڑو وہ بوڑا تجھے یادے دعا کنوت تو سنا سنا دعا کنوت کہتے ہیں ہاں مجھے یاد ہے کیا ہے خدا کی قسم چالیس میں سے ایک کو بھی نازم اور چیرمن بنے کیوں کر بات جب وہ سب کار الٹے ہم الٹے بات الٹی یار الٹا اللو کے پٹے ایک کو بھی دعا کنوت یاد نہیں ان کو میرے باپ نے منتخب کیا آپ ہی تو منتخب کرتے آپ ہی تو منتخب کر کے اس قسم کے ہیرو اور اس قسم کے بدبختوں کو آپ ہی لاتے اپنے کندوں پہ چڑھاتے اس کے بعد سب فریاد کرتے اس کے بعد سارے ہیں پانچ سان تک پھر روتے رہو پانچ سان تک پھر روتے رہو ملک کو انہوں نے تباہ کر دیا مدار اس کے پیچھے جو سر میں درد ہیں تو سر کو مالش کرے سر میں درد ہیں ادھر تیل لگا کر اس کو مالش کرو بعض لوگ سر کے مالش نہیں وہ تیل لگا کر کے کنہ ہٹ کو مالش کرتے جب درد ہے سر میں تو سر کا مالش کرو تم ادھر کیا مالش کرتے لوگوں کو روٹی نہیں اسپیتان نہیں بجلی نہیں پانی نہیں نوکری نہیں ملازمت نہیں کچھ نہیں پریشان ہیں لوگ دینا ہے تو روٹی دے دے نوکری دے دے ملازمت دے دے وہ نہیں دیتا جو بھی آتا کہتے ہیں مولوی کی اصلاح کریں گے مدرسے کی اصلاح کریں گے چپ شے ملہ سڑھائیں مولوی خاموش ہو جاؤ مولوی کو ٹھیک کریں گے مولوی کو تیرا باپ ٹھیک کرے گا چرسی کا بچہ تو مولوی تو اپنے کام سے کام رکھ سبحان اللہ سمجھ میں نہیں آتا جو کام کرنے کے نالائق قسم کے لوگ بعض لوگ اس قسم کے ہوتے ہیں اچھا چندہ لوگ دیں حساب لے لیں کہ مولوی سے حساب لیں تو پیسہ دے پھر حساب لیں ہمارے ہم بلوچوں میں ایک آدمی لکڑی توڑ رہا کس کر کے لکڑی کو مارتا کلھاڑا دوسرا ادھر ہے یہ ادھر کہتا ہے وہ کہتے ہیں یہ ایسے مارتا ہے وہ کہتے ہیں پھر یہ ایسے مارتا ہے وہ کہتے ہیں تو کہتے ہیں بھائی لکڑی تو میں توڑ رہا ہوں تجھے کیا خارش ہو رہی ہے تجھے یہ کر رہا ہے پیسے جو مسلمان دیتے ہیں زکاة دیتے ہیں ایک فریض اپنا تو تجھے کیا خارش ہو رہی ہے تو دے پھر ہم سے حساب لے علماء دشمن حیاء کے دشمن شرم کے دشمن قرآن کے دشمن اور نبی کے سنتوں کے دشمن اس لئے مسلمانوں میں یہ نہیں کہتا اب سارے مولوی بن جاؤ میں یہ نہیں کہتا سارے کے سارے تبلیغ میں نکل جاؤ اپنے رب کو پہچاننے والے بن جاؤ کم از کم میرے گھر میں دس بارہ افراد کی آبادی ہے ایک دو بچے میرے صبح کو ہمارے گھر میں سے کوئی یاسی شریف کی تو تلاوت کرے کوئی سورے تبارک اللہ دی کے عشاء کو تلاوت کرے مغرب کے بعد اور سورے واقعے کوئی ایک تو تلاوت کرے گھر میں میرا قرآن وہ بالکل بند ہے قرآن کو میں نے رکھا ادھر سے ٹیلوی جننگی تصویریں بھی چلتی ہیں ادھر وہ چلتا ہے قرآن کہتا ہے یا اس کو نکال یا مجھے نکال یہاں گانے بھی چلتے ہیں اس بہیائی کو نکال یا مجھے حیادار کو نکال میں تو حیادار ہے اللہ کا کلام اس لئے دوستوں سے گزارش ہے چاہے ملہ کی بات آپ کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے لیکن اللہ کے لئے اللہ کو پہچاننے والے بن جاؤ ادھر رہنا کسی کو بھی نہیں ہے اس لئے اپنے بچوں کو ناظر قرآن تو پڑھا دو علماء کے ساتھ آپ کا تعلق تبلیغوں کے ساتھ آپ کا تعلق دینداروں کے ساتھ آپ کا تعلق یہ مولوی نے آپ کی ترقی کو روکا بھی نہیں ہے آپ کے ملک کے ترقی کو نہیں روکا ہے روکا ہے ان بہیائیوں نے میرے نبی نے فرمائے ما فشزنا فی قوم الا اہلکم جس قوم کے اندر بےہیائی ہو وہاں حلاکت اور تباہی آ جاتی ہے علماء اکرام کے نیو بیانات سننے کے لئے آپ ہمارے فیس بک پیج کو لائک کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کیجئے اپنی نیک دعاوں اور کمنناوں میں ادارہ ساتھ نشریات کو یاد آتیں شکریہ علماء حق کی آواز ساتھ نشریات